سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسا وظیفہ لے کر عاظب ہوں جس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور بہت پاور فول ہے کیونکہ یہ وظیفہ یا یہ آیت جس نے بھی اپنے گھر کی اندر لگا لیے دروازے کی موپر اس کو ہر قسم کا من امان من گئے اور وہ فقیر سے بادشاہ بن گئے اور اس کا غلبہ اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ ہر چیز پر غالب آ گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان کے لئے ہر چیز کو اس کی تابع کر دیا ہے یعنی انسان کے لئے مسخر کر کے دے دیئے وہ اس سے چاہے تو ہر قسم کا فائدہ اٹھا لے یہ آیت اتنی پاور فول ہے کہ انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتی ہے یعنی بہت امیر بنا دے آپ نے اول و آخر تین بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے یہ آیت اَنُ اللَّهَ سَحْرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَوْدِ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشاک اللہ تعالی نے مسخر کر دیئے جو کچھ زمین میں ہے یا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی کہ انسانوں کے لئے ہر چیز انسان کی تابع اور فرما بردار بن گئی ہے یعنی کہ اللہ پاک اس آیت کی برکت سے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر کے انسان کو دے دیئے تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کو یاد کریں اور اللہ پاک کو یاد کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنی جو حالت ہے اس کو بدلیں یعنی کہ اپنی حالت کو بدلنے کے لئے آپ نے یہ آیت جو ہے اپنے گھر کے اندر دروازے کیوں پر لگا دینی ہے تو آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے فکر فاقہ مسیدتیں وبائیں بلائیں بیماریاں پرشانیاں سب دور ہو جائیں گی اور اگر آپ نے کسی بادشاہ یا وزیع کو بھی مسخر کرنا ہے دنیا کی چاہے کتنی بڑی سے بڑی طاقت کو مسخر کرنا ہے بڑی سے بڑی دولت حاصل کرنی ہے تو آپ اس آیت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ پاک کی خوشنی دی بھی آپ کو ملے گی اور اس آیت کی طاقت سے آپ ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور آپ ہر چیز پر خالب آ جائیں گے اس لیے اپنے گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے اپنی جانی مالی پرشانی کو دور کرنے کے لیے اس آیت کو اپنے گھر کے اندر لگا دیں اور دن میں صبح کے وقت یا شام کے وقت اس آیت کو گیارہ بار پڑ لیں تو پھر دیکھیں اس آیت کی کیا کیا کمالات کرشمات اور روحانی طاقتیں آپ کے پاس آ جائیں گی موسیقی